بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم توبت النسو کی بارویں قسط میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں بارویں قسط پہلے گیارویں قسط کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ نعیمہ نے اپنی ماں کے ساتھ زبان چلائی اس کے ساتھ ساتھ ماں کے بہت منع کرنے کے باوجود بھی اس نے خدا اور مذہب کے متعلق بہت سارے غلط باتیں کہیں جس کی بنا پر آخر کار ماں کو غصہ آیا اور ماں نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا جس پر اس کا بھی رییکشن بہت برا تھا وہ ایک کمرے میں بند ہو گئی اور اس کے بعد پورے دن اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اور نہ ہی اپنے بچے کی دیکھ بھال کی اسی طرف اگر دوسری طرف جاتے ہیں تو قلیم کو اس کے منجلے بھائی نے بہت سمجھایا بہت سمجھایا کہ وہ جائے اور باپ کی بات سمجھ کر آئے سن کر آئے مگر وہ اڑ گیا اور وہ نہیں گیا آخر کار منجلے بھائی کو ماں کے پاس آنا پڑا اور ماں سے جب بھی بات چیت کی تو ماں نے اسے صالحہ کو لینے کے لئے بھیج دیا اور خود چلی گئی ہیں قلیم کے پاس تاکہ بیٹے کو سمجھایا جائے دونوں کے درمیان کافی بحث اور مباحثہ چل رہا ہے اب بیٹا راضی نہیں ہو رہا ہے جانے کے لئے تاہم جنتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ماں گھر میں اگر کوئی انتظام کرنا منظور ہو تو جب تک چھوٹے بڑے سب اس کی تعمل نہ کریں وہ انتظام چل نہیں سکتا بیٹا چلے نہ چلے بھی میں تم سے صاف کہوں مجھ سے تو یہ نماز روزے کا گھڑاک سنبھالنے والا نہیں یہ سر حاضر ہے نعیمہ کی طرح چاہے مجھ کو بھی دو چار جوتیاں مار لو ماں الہا نماز کچھ ایسی مشکل ہے کہ جوتیاں کھانی قبول پر نماز پڑھنی منظور نہیں بیٹا مجھ کو تو ایسی ہی مشکل معلوم ہوتی ہے ماں خیر تم میری اور باپ کی خاطر پڑھ لیا کرنا بیٹا مجھ سے ہو ہی نہیں سکتی زد ہے بیٹا جو کچھ سمجھو ماں بھلا پھر اس کا انجام کیا ہوگا بیٹا ہوگا کیا بہت کریں گے خفا ہوں گے دو چار دن میں سامنے نہ جاؤں گا آخر تم کہہ سن کر بات کو رفت و گزاشت کرا ہی دوگی کیوں بھی اماں کرا دوگی نا ماں اگر یہی انجام ہوتا تو میں تم سے اتنا اسرار ہرگز نہ کرتی بیٹا پھر کیا مجھے فانسی دلوا دیں گے مار ڈالیں گے کیا کریں گے ماں بھلا بیٹا کوئی کسی کو مار سکتا ہے ایک ذرا ہاتھ لگانے پر تو نعیمہ نے یہ آفت توڑ رکھی ہے کہ اللہ پناہ دے جان سے مارنا تو خدا کا گناہ اور حاکم کا جرم بیٹا شاید یہ کریں گے کہ گھر سے نکال دیں ماں شاید تم تو بیٹے ہو ان کو اس بھلا کا احتمام ہے کہ اگر میں بھی ان کی رائے کے خلاف کروں تو تیس برس کا گھر خاک میں ملانے کو تیار ہیں بیٹا شاید اسی در کے مارے تم سب کے سب انہی کسی کہنے لگے ماں اس وقت تک تو کسی کے ساتھ کسی طرح کی سختی کرنے کی نوبت نہیں آئی باتیں ہی وہ اس غزب کی کرتے ہیں کہ گنجائش انکار باقی نہیں رہتی لیکن ہاں جو تمہاری طرح کوئی کٹھ ہجتی ہوتا تو ضرور بگڑتے بیٹا میں ان کی خفگی سے تو خیر کسی قدر ڈرتا بھی تھا لیکن گھر سے نکلنے کے بندہ درگاہ ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے اور گھر کی تماسے جو نماز پڑھتے ہیں ان کو ہی کچھ کہتا ہوں اپنے کھانے کپڑے پر گھمنٹ کرتے ہوں گے میں ان جیسے دس کو کھانا کپڑا دے سکتا ہوں ماں باپ بیچارے نے تو یہ بات بھی مو سے نہیں نکالی تم اپنے دل سے جو چاہو کہو کہو بیٹا نہیں ان کے اسرار سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کپڑے کا دراؤہ دکھا کر وہ چاہتے ہیں کہ دین کا ٹوکرہ زبردستی ہم لوگوں کے سر پر لا دیں سو یہ دل سے دور رکھیں میں خود گھر سے دل برداشتہ ہو رہا ہوں نہیں معلوم کیا سبب کہ میں اب تک رہ گیا اگر پہلے سے ذرا بھی مجھ کو معلوم ہوا ہوتا تو خدا کی قسم کپ کا گھر سے ایسا گیا ہوتا جیسے گدھے کے سر سے سینگ اور اب دیکھ لینا دیوانہ راہ ہوئے بس آست ماں بیٹا تم کیسی باتیں کرتے ہو باپ تک تم گئے نہیں نہ اپنی کہیں نہ ان کی سنی آپ ہی آپ تم نے ایک بات فرض کر لی اور اس پر غصہ کرنے لگے بیٹا درست چھپر پھاڑ میری طرف سے شروع ہوئی یا ان کی طرف سے ماں اپنی بتیری کی بات کو تم نے چھپر پھاڑ سمجھا اور مانا کہ انہی کی طرف سے چھپر پھاڑ شروع ہوئی صحیح تو تم کو گھر سے ناراض ہونے کا کیا سبب گھر میں تو میں بھی ہوں اللہ رکھے تمہارے بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں ہم سب نے تمہارا کیا قصور کیا بیٹا تم سب تو انہی سے ملے ہوئے ہو اچھا اگر تم کو میرا پاس ہے تو میرا ساتھ دو اگر تمہارے باپ کی زیادتی ہوتی تو بے شک میں تمہاری طرف داری کرتی انسان وہ کام کرے کہ دس بھلے آدموں میں بات آ پڑے تو لوگ اس کو الزام نہ دیں فرض کیا کہ تم اتنی ہی بات پر گھر سے خفا ہو کر چلے گئے تو لوگ تمہیں کو قصور بار ٹھہرائیں گے بیٹا لوگ میرے قاضی نہیں مفتی نہیں میں کسی کی رہیت نہیں جب میں اپنے سگے باپ کے کہنے کی پرواہ نہیں کرتا تو لوگ پڑے بھوکا کریں ماں بیٹا دنیا میں رہ کر تو ایسی آزادی نبھ نہیں سکتی بیٹا اجی ایسی نبھے کے جیسے کہتے ہیں کیسا اس کو نبھاتا ہوں انشاءاللہ دیکھئے گا کیا تم گھر سے چلے جاؤ گے بیٹا تو کوئی مجھ کو روک بھی سکتا ہے ماں نے دشت نوردی کوئی تدبیر نہیں ایک چکر ہے میرے پاؤں میں زنجیر نہیں ماں کیوں روکنے والی میں بیٹھی ہوں کیا میرا تم پر اتنا بھی حق نہیں یہ کہہ کر فہمیدہ کا دل بھر آیا اور اس پر رکت تاری ہو گئی میں نے تم کو نو مہینے اسی دن کے واسطے پیٹ میں رکھا تھا اور اسی لیے تمہارے پالنے کی مصیبتیں اٹھائی تھی کہ جب باہر دیکھنے کے دن آئیں تو تم مجھ سے الگ ہو جاؤ کلیب سچ کہتی ہوں زرہ جا دیکھ قیامت تک تو دودھ بخشنے ہی کی نہیں بیٹا این ہم اندر آشکی بالائے غم حائے دگر ماں بھلا ایسے جانے میں کیا فلاہ ہو برکت ہوگی کہ باپ کو نارضمند کر کے جاؤ اور ماں کو ناخش اور بے وجہ بے سبب این ہم اندر آشکی بالائے غم حائے دگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آشکی میں اور غم ملے ہیں تو یہ ایک اور غم بھی صحیح بیٹا خیر اب تو یہی دل پر تھنی ہے سر جائے پر درد سر نہ جائے اور کچھ خاص کر یہی سبب نہیں مدت اسے گھر میں بیٹھے بیٹھے میرا دل اکتا گیا تھا اور ہمیشہ خیال آیا کرتا تھا کہ چلو ذرا باہر کی بھی ہوا کھکھائوں چل درے میں قدر تک ہے حرکت میں برکت ماں گھر سے ناراض ہو کر جاؤ گے تو اچھا باپ دادے کا نام تمام شہر میں اچھلے گا بیٹا جب باپ نے میرا پاس آبرو نہ کیا تو خاندان کی عزت رہے تو بھلا سے اور جائے تو بھلا سے ماں باپ دادوں کی عزت تو رہے یا جائے تم نے گھر سے قدم باہر رکھا اور تمہاری بات دو کوڑی کی ہوئی یہی تمہارے دوست آشنا جو دن رات تمہارے للو تپو میں لگے رہتے ہیں سلام تک کروادار تو ہونے ہی کے نہیں ہمدردی اور غم گساری کا تو کیا مسکور ہے بیٹا گھر سے نکر کر کیا میں نے دہلی میں رہنے کی قسم کھائی ہے ملک خدا تنگ نیست پائے مرالنگ نیست یعنی کہ خدا کا ملک نہ تو تنگ ہے نہ چھوٹا ہے اور پائے مرالنگ نیست یعنی کہ میرے پاؤں بھی کوئی لنگڑے لولے نہیں ہیں جدر کو مو اٹ گیا چل کھڑے ہوئے ماں بھلا میں بھی تو سنوں کہ تم نے کون سا ٹھیکانہ سوچا ہے بیٹا جب میں قدع چھوٹا تو پھر اب کیا جگہ کی قید مسجد ہو مدرسہ ہو کوئی خان کا ہو ماں بھلا پھر اس میں کیا خوبی نکلی کہ تم نے عیش چھوڑا آرام چھوڑا گھر چھوڑا عزیز و قارب چھوڑے اور ان سب کے بدلے ملا تو کیا ملا بدنامی کا خلعت رسوائی کا خطاب مفلسی اور محتاجی کا انعام تکلیف و مصیبت کا پروانہ تردد و پریشانی کا فرمان موٹی سے موٹی سمجھ اور چھوٹی سے چھوٹی اکل بھی اس کو جائز نہیں رکھتی بیٹا اکل چیک اتیست کے پیش مردان بیائید یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے اکل کی کیا مجال ہے کہ وہ مردوں کے سامنے تو آ جائے ماں تم تو باپ کو باولہ اور مجنو بتاتے تھے مگر باولوں کسی باتیں دیوانوں کسی حرکتیں تم خود کرتے ہو دیکھو کہے دیتی ہوں بہت پچتاؤگے بہت افسوس کروگے میں یہ نہیں کہتی کہ تم میری بات مانو لیکن جس کو تم اپنے نزدیک معقول پسند اور دانش مند سمجھتے ہو اس سے پوچھو سلا لو مشورہ کرو بیٹا رائے اپنی سلا ہے اپنی ماں بھلا اتنا تو تم سمجھو کہ میں تو تجھ سے اتنا اسرار کر رہی ہوں اور اتنی دیر سے تمہارے پیچھے سر کپا رہی ہوں اس میں میرا کچھ نفع یا تمہارے باپ کا فائدہ ہے اگر تم نیک بنو گے تو کچھ ہم کو بخش دو گے یا کرا چلو گے تو کچھ ہم سے چھین لو گے مگر خدا نے یہ اولاد کی مامتہ کم بخت ایسی ہمارے پیچھے لگا دی ہے کہ جی نہیں مانتا اور دل صبر نہیں کرتا کہ تم کو بگڑتے دیکھیں اور نہ روکیں تم خرابی کے لچن اختیار کرو اور ہم منع نہ کریں ماں اور بیٹے میں یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ بیدارہ اندر سے ایک خط لیے ہوئے نکلی اور وہ خط اس نے لا کلیم کے ہاتھ میں دیا رات کا وقت اور بیدارہ کا اندر سے خط لے کر نکلنا فہمیدہ سمجھ گئی کہ ضرور کلیم کے باپ کا خط ہے جب تک کلیم پڑھتا رہا فہمیدہ چپ بیٹھی دیکھا کی خط پڑھ چکنے کے بعد کلیم چاہتا تھا کہ پھر وہی بات شروع کرے اتنے میں فہمیدہ نے پوچھا باپ نے کیا لکھا ہے بیٹا ان کو تو جانتی ہو جس بات کے پیچھے پڑھتے ہیں پہروں کی خبر لاتے ہیں پھر بھلایا ہے ماں صرف بھلاوے کا اتنا بڑا بھاری خط ذرہ میں بھی دیکھوں فہمیدہ نے خط لے کر پڑھا اس میں لکھا تھا کہ اے جانے پدر ارشدک اللہ تعالی میں نے پہلے تم کو علیم اور پھر رسولن کے ہاتھ بلوایا اور تم نہ تو آئے اور نہ معذوری و معذرت کے حلابے جس سے ظاہر ہے کہ تم نے مجھ کو ہیچ اور میرے حکم کو بے وقت محض سمجھا اگرچہ میں نے نزدی دنیا کا ضروری سے ضروری کام بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ بلائے اور بیٹا اس کام کے ہیلے سے باپ کے پاس حاضر ہونے میں مقص کرے لیکن اگر ایسی صورت ترپیش تھی کہ تم اس کو میری طلب پر مقدم رکھنا چاہتے تھے تو اس کو مجھ پر ظاہر اور اپنی مجبوری سے مجھ کو مطمئن کرنا بھی تم پر لازم تھا نہ صرف اس نظر سے کہ میں تمہارا باپ ہوں اور تم میرے بیٹے ہو بلکہ آدابِ تمدن اور اخلاقِ معاشرت اسی طرح کے برطاو کے متقاضی ہیں دنیا کا نظام جس قائدے اور دستور سے چلتا ہے تم اپنے تائیں اس سے بے خبر اور نواقف نہیں کہہ سکتے ہر گھر میں ایک مالک ہر محلے میں ایک رئیس ہر بازار میں ایک چودری ہر شہر میں ایک حاکم ہر ملک میں ایک بادشاہ ہر فوج میں ایک سپاس ہلار ہر کام کا ایک افسر ہر فرقے کا ایک سرکردہ ہوتا ہے اور غرض ہر گھر میں ایک چھوٹی سی سلطنت ہے اور جو شخص اس گھر میں بڑا بڑا ہے وہ اس میں بامنزلہ بادشاہ کے ہے اور گھر کے دوسرے سب لوگ بطور ریایہ اس کے محکوم ہیں اگر ملک کی بدنظمی حاکے میں ملک کی غفلت اور بے انوانی سے ہوتی ہے تو ضرور اس گھر میں جو خرابی ہے اس کا الزام مجھ پر ہے اور میں نہایت ندامت اور حسد کے ساتھ تسلیم کرتا ہوں کہ اب تک میں بہت ہی غافل بادشاہ اور بڑا ہی بے خبر حاکم رہا ہوں میری غفلت نے میرے ملک کو غارت اور میری سلطنت کو تباہ کر دیا میری بے خبرین نے نہ صرف مجھ کو ضعیف الاختیار بنایا بلکہ رئیت کو بھی ایسا سا قیم الحال کر دیا کہ اب ان کے پنپنے کی امید نہیں جس طرح چھوٹے چھوٹے نواب اور رجوار سلطان وقت کے حضور میں اپنے ملکوں کی بدنظمی کے واسطے جواب دہی کیا کرتے ہیں اور ان کی غفلت اور بے عنوانی کی سزا ملتی ہے واجد علی شاہ سے سلطنت منتظہ ہوئی والیہ ٹونک مسند حکومت سے اتار دیا گئے میں بھی بادشاہ دو جہاں کے حضور میں اپنے گھر کی خرابی کا جواب دے ہوں اور دوسروں کو سزایاب ہوتے دیکھ کر اب مجھ کو سچا اور پورا انتباہ ہوا ہے اور میں نے مسمم ارادہ کر لیا ہے کہ آئندہ سے میری خانہ داری کے ملک میں جتنے رکھنے ہیں بند اور جتنے خلل ہیں مزدود جتنے نقص ہیں پورے جتنے سکم ہیں دفع کیے جائیں گے بڑی خطرنا کباہت جو میں اپنے ملک کے خانہ داری میں پاتا ہوں یہ ہے کہ میں اور میری ریایہ یعنی تم لوگ شہنشاہ دو جہاں سے سرکشی و بغاوت پر آمادہ و کمر بستا ہو اور خراج عبادت جو ہم کو وقت مقرر رہ پر ادا کرنا چاہیے بلکل باقی پڑا ہے خراج جو ہم پر آئیت کیا گیا ہے میں دیکھتا ہوں تو نہایت ہی ہلکہ اور نرم اور ریایتی ہے اگر ہم چاہتے تو کوئی قسط بھی باقی نہ رہتی اور جو مطالبہ شاہی تھا بے زہمت اپنے وقت پر خزانہ آمرہ سرکارین داخل ہو جایا کرتا بائیں ہما جو کوتا ہی ہماری طرف سے ہوئی ظاہر ہے اس نہ دہندی کی کوئی ناماکول تعویل بھی تو ہم نہیں کر سکتے اب معاملہ دو حال سے خالی نہیں یا تو پچھلا خراج تمام و کمال بے باق کریں اور اپنا قصور ماف کرائیں اور آئندہ کو اہد کریں کہ کبھی باقی نہ رکھیں گے یا بادشاہ کے ساتھ لڑیں اور مقابلہ کریں اور ہو سکے تو اپنے تائیں اس کے ربکہ اطاعت سے آزاد کر لیں شاہی قوت اور ہمارا ظاہر ہے بھلا ہماری تو کیا ہستی ہے فیرون اور نمرود اور شداد اور رحمان اور قارون کیسے کیسے جاویر اور مقتدر ہو گزرے ہیں باغی ہوئے بلایا تھا تمہارے نہ آنے سے ثابت ہوا کہ تم کو سرکار کا ذرا سابی خوف نہیں اب تک میں نے تشبیہ اور تمثیل میں تم سے گفتگو کی اور اس سے تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس مجبوری سے میں تمہارے معاملات میں دخل دیتا اور تمہارے افعال سے تاروز کرتا ہوں میرا دخل و تاروز بے شک تم کو دخلے بیجا اور تاروز ناروہ معلوم ہوتا ہوگا لیکن ذرا اپنی اور میری ذمہ داری کو انصاف کے ساتھ موازنہ کروگے تو سمجھ دوگے کہ اس کو بیجا اور ناروہ سمجھنا بڑی غلطی ہے جن شرطوں کا میں تم کو پاوند کرنا چاہتا ہوں میں اپنے تہیں اور کسی کے تہیں ان سے مستثنہ نہیں کرتا پھر شکایت کیا اور گلا کیوں تم جیسے میں سے کوئی ایسا خچیا پیش کرنا چاہے تو میں اس کا جواب دینے کو موجود ہوں جہاں تک میں سمجھتا ہوں مذہب کے اصول ایسے سچے اور زنگ معصیت ہمارے سینوں سے دور ہو کر یہ آئین ایمان کی جلا سے منور ہوں لیکن میرا مطلب اسی قدر تھا کہ ہر شخص مناسب حالت اپنا فکر کر چلے جب میں اپنی اور تم سب ہی پچھلے زندگی پر نظر کرتا ہوں تو اپنی بوٹیاں توڑ توڑ کر کھاتا ہوں کیونکہ اس ساری خرابی کا بانی اور اس تمام تربدی کا موجب میں ہوں ایک آش میرا اتنا ہی قصور ہوتا کہ میں اپنی ذات سے گناہ گار قرار دیا جاتا نہیں تم سب کے گناہوں میں میرا ساجہ اور تم سب کی خطا میں میری شرکت میں خدا کا گناہ گار الگ ہوں اور تمہارا قصور بار الگ لیکن افسوس ہے کہ اس گناہ کا کفارہ اور اس قصور کے تلافی میرے اختیار سے خارج ہے ہاں مگر یہ ہے کہ تم مجھ ہوں کہ میری آس ٹوٹ گئی اور میرے ذہنی منصوبے تمام بگڑ گئے اتنی بڑی مہم اور میں اکیلا اتنا مشکل کام اور میں تنہا تم جانتے ہو کہ تمہارا انحراف میرے انتظام میں کتنا خلل ڈالے گا چھوٹے بڑے سب تم کو سنت گردان گے اور بات بات میں تمہارا حوالہ دیں گے اگر تم اس مسئلہ سے میری شرائط کو قبول کر لیتے تو تمہارا کیا بگڑ جاتا تم نے ابتداہی سے وہ سختی اختیار کی جس کی مجھ کو انجام میں بھی تم سے توقع نہ تھی جتنی مشکلیں مجھ کو پیش آنے والی ہیں میں ان سے بے غبر نہیں ہوں اور اگر اس ارادے کا تر کر دینا میرے اختیار میں ہوتا تو میں تم کو سچ کہتا ہوں میں اس بات کو مو سے ہی نہ یہ بھی یقینی ہے کہ مجھ کو اپنے عامال و افوال کے واسطے خدا کے حضور میں جواب دہی کرنی پڑے گئے اور نہ صرف اپنے عامال و افوال کے واسطے بلکہ تم سب کے آمال و افوال کے واسطے بھی پس سوائے اس کے کہ میں اپنا اور تم سب کا طرز زندگی بدل دوں اور کچھ چارہ نہیں اگر تم میرے پاس آئے ہوتے اور مجھ سے اور تم سے بات چیت ہوئی ہوتی تو میں تمہاری رائے دریافت کر کے ایک خاص طور پر تم سے گفتگو کرتا اب مجھ کو معلوم نہیں کہ جتنی باتیں میں نے کہیں ان میں سے کون سی تم کو تسلیم ہے اور کس کس سے تم کو انکار اب زیادہ لکھنا فضول اور سمجھتا ہوں لیکن جو میرے ذہن میں تھا لکھ چکا ہوں میں تم سے اس کے جواب کا متقاضی نہیں اور اس کے دو سبب اول یہ کہ میں اپنے تقاضی کا لاحاصل اور بے اثر ہونا دیکھ نہیں سکتا دوسرے صرف ایک ہی جواب یہ میری حال درجے کی تدویر ہے اور میں خدا سے گرگر آ کر دعا کرتا ہوں کہ مجھ کو اس کے اختیار کرنے کی ضرورت واقعہ نہ ہو بلد دعا خط پڑ کر فہمیدہ بیٹے سے کہنے لگی دیکھا بیٹا جو کچھ خدا دکھائے سونا چار دیکھنا ماں کیا اب بھی تم کو باپ کی نسبت جنون کا احتمال ہے بیٹا احتمال کیسا اب تو یقین کامل ہے بکول شخص دیوانہ اگر نہیں تو ہوشیار بھی نہیں اپنے تئی بادشا سمجھنا جنون نہیں تو اور کیوں آپ نے انہ اللہ کس بات پر کہا ماں تمہاری الٹی سمجھ اور تمہاری بد قسمتی پر بیٹا بہتر ہے وہی جو کچھ بدی ہے ماں تو کیا سچ مجھ تم باپ کے پاس نہیں جاؤ گے بیٹا اب تو میرا نہ جانا ان پر بھی ظاہر ہو گیا پھر کیا ضرورت ہے کل جیسی ہوگی دیکھی جائے گی ماں دیکھو پھر میں تم سے کہتی ہوں کہ رات کو اتمنان سے تم اس خط کے مطلب پر گھر کر تمہارے باپ نے کوئی بات بیجا نہیں لکھی جو شخص اس خط کو دیکھے گا تم کو قائل و معقول کرے گا اب کہانی میں صورتحال ہو گئی ہے تھوڑی سی کشم کش والی تو اب آپ کو کرنا پڑے گا انتظار اگلی کس کا انتظار کیجئے اللہ حافظ